کراچی میں چڑھیا گھر کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری پچاس سے زائد دکانیں گرا دی گئیں آج دو سو دکانیں گرائے جائیں گی متاثرین کی طرف سے احتجاز پولس کی بھاری نفری موجود پشاور کی علاقے صدر میں ہونے والے دھماکی کی تحقیقات میں اہم پیش رفت دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی کا مالک گرفتار نیک محمد کو جمروت سے پکڑ کر پشاور منتقل کر دیا گیا دھماکے میں دو خواتین سمیت چھے افراد زخمیں ہوئے تھے موسم کی خرابی کے باعث بلاول بھٹو زرداری کا دورہ لاہور منصور چیئرمن پیپلز پارٹی لاہور ہائی کورٹ بار کی تقریب سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی پیپلز پارٹی کے سیکیٹری جرنل نیر بخاری کے گھر کے باہر آپریشن کی مزمت بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ آپریشن کرنا ہی ہے تو بنی گالا میں کیا جائے سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا نیر بخاری کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جارہا ہے حکومت ہوش کے ناخلے آپریشن کی آر میں نیر بخاری کے گھر پر حملہ کیا گیا گجرمالہ کی علاقے کھیالی میں دین روز سے لاپتہ چار سالہ بچے کی لاش مل گئی اسمان کی ہاتھ پاؤں بندی لاش گندے پانی کے جہر سے ملی سابق وزیر آزم نواز شریف کی الازیزیہ ریفرنس میں سزا موتلی کی درخواست سماد کے لیے مقرر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورس جسٹس اتر من اللہ نے دو رکنی بینچ بنا دیا سماد ساتھ جنری پیر کو ہوگی خواجہ ساد رفیق کا کہنا ہے مسلم لیگ نون کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے چاہتے ہیں سبل عاملیت کا خاتمہ ہو عمران خان بھکاری بن گیا عوام کو غربت کی دلدل میں دھکیل رہا ہے احتساب عدالت نے پیشی کے موقع پر گفتگو پیرگون ہاؤزنگ سسائیٹی میں عدالت نے نیب کی درخواست پر خواجہ برادران کے ریمان میں چودہ روز کی پاسی کر دی شیخ رشید کہتے ہیں برے سغیر کا سب سے بڑا چور شہباز شریف ہے شاہد خاکان ابباسی کو لن جی کیس میں جیل میں ہونا چاہیے دونوں کے خلاف سپریم کورٹ جا رہا ہوں چوروں کو چوکی دار نہیں ہونا چاہیے ریلوے پولیس کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کرنے کا اعلان ملکہ ایک احسار اور شمال علاقوں میں برفواری سیاہوں کی بڑی تعداد مری اور گلیات پہنچ گئی بٹگرام پرہنزہ میں شہرہیں بند سینکھ رو مسافر اور سیاہ پھنس کر برفواری اور بارش کا سلسلہ کل بھی جاری رہنے کا امکان گلیا ڈیویلپمنٹ آتھورٹی کے سٹاف کی چھٹیا منسوک جی ڈی اے کی سیاہوں کو پیٹرول والی گاڑیوں میں سفر کرنے اترائی میں چھوٹا گیر اور حد رفتار کی پابندی کرنے کی ہدایت راولپندی اسلامباد لاہور کسور گجرانوالا گجران سرگودہ سمیت پنجاب کے بالا علاقوں میں بارش پشاور سمیت خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں بھی باران رحمت سردی کی شدت میں اضافہ اور سابق آرمی چیف جرنل ریٹائر راہیل شریف نے سعودی عرب میں پاکستانی مزدوروں سے ملاقات کی جرنل ریٹائر راہیل شریف نے مزدوروں سے باری باری ہاتھ ملایا